بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ پرفارم ہو سکے اس میں اپلیکیشن جس لائک ایمپلیفکیشن ہو سکتے تو اس طرح کا جو پراسس ہوتا ہے اس پراسس کو ہم بائسنگ آف بائی پولر ٹرانزیسٹر کا نام دیتے ہیں ہمارا جو بیجیٹی ٹرانزیسٹر ہوتا ہے وہ تین ڈیفرنٹ موڈ پر اپنا کام پرفارم کر سکتا ہے جس میں موڈ نمبر ون ہے وہ کٹ آف موڈ ہے موڈ نمبر 2 ہے وہ سیچوریشن موڈ ہے موڈ نمبر 3 ہے وہ ایکٹیو موڈ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کٹ آف موڈ کیا ہوتا ہے کٹ آف موڈ بیسیکلی ایک ایسا موڈ ہوتا ہے جس میں ایمیٹر بیس اور کولیکٹر بیس دونوں ہی ریورس بائیس ہوں تو اس طرح کے موڈ میں اگر ہمارا ٹرانزیسٹر ورک پرفارم کرتا ہے اس کو آمنگ کٹ آف موڈ کا نام دیتے ہیں دوسرا جی سیچوریشن موڈ سیچوریشن موڈ ایک ایسا موڈ ہے جس میں ایمیٹر بیس اور کولیکٹر بیس دونوں ہی ریورس بائیس ہوں اور اگر اس طرح کے موڈ میں اگر ہمارا ٹرانزیسٹر ورک پرفارم کرتا ہے تو اس طرح کا جو موڈ ہے اس کو ہم سیچوریشن موڈ کا نام دیتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ایکٹیو موڈ کی ایکٹیو موڈ ایک ایسا موڈ ہوتا ہے جس میں ہمارا میٹر بیس جو ہے وہ فارورڈ بائس ہوتا ہے لیکن جو کولیکٹر بیس ہوتا ہے وہ ریورس بائس ہوتا ہے تو اس طرح کے جو موڈ میں ہمارا ٹرانزیسٹر جو ہے وہ ورک پرفارم کرتا ہے اس طرح کے موڈ کو ہم ایکٹیو موڈ کا نام دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جی نورمل آپریشن آف ٹرانزیسٹر کیا ہوتا ہے بیسیکلی جو ہمارا بی جٹی ٹرانزیسٹر ہوتا ہے یہ اس میں دو جنکشنز ہوتے ہیں ایک جنکشن میٹر ڈائیوڈ ہوتا ہے اور دوسرا کولیکٹر ڈائیوڈ ہوتا ہے اب میٹر ڈائیوڈ اگر تو ہمارا فارورڈ بائس ہے مطلب اگر ہمارا میٹر ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہے تو اس میں ہمیں لو رزیسٹنٹ پروائیڈ ہوگی اور اگر ہمارا کولیکٹر ڈائیوڈ ریورس بائس ہے تو اس پروسس میں ہمارے پاس جو ریزسٹنس ہے وہ ہائی ہوگی تو اس طرح کا جو آپریشن ہوتا ہے اس طرح کے آپریشن کو ہم نورمل آپریشن آف ٹرانزیسٹر کا نام دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جی ٹرانزیسٹر سرکٹ جو ہوتا ہے ان کی تین طرح کی کونفیگریشن ہوتی ہیں جو کونفیگریشن نمبر ون ہے وہ کومن ایمیٹر کونفیگریشن ہے جو کونفیگریشن نمبر ٹو ہے اس کو ہم کومن بیس کونفیگریشن کا نام دیتے ہیں جو تھرڈ ہے اس میں کومن کولیکٹر کونفیگریشن ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کومن امیٹر کونفیگریشن کیا ہوتا ہے بسیکلی آپ کو یہ تین سرکٹ نظر آ رہے ہیں یہ جو سرکٹ نمبر ون ہے اس کو کومن امیٹر کہتے ہیں سرکٹ نمبر ٹو کو ہم کومن بیس کونفیگریشن کہتے ہیں اور جو یہ سرکٹ نمبر تھری ہے اس کو کومن کولیکٹر کونفیگریشن کا نام دیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سرکٹ نمبر 1 کی جس کو ہم common ammeter configuration کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں کہ ایک آپ کو سرکٹ نظر آرہا ہے اس سرکٹ میں یہ ہمارے پاس ammeter ہے یہ base ہے اور یہ collector ہے اس میں کیا کیا ہے اس میں یہ جو ammeter ہے نا اس کو ہم نے ground کر دیا مطلب یہاں پہ یہ جو ammeter ہے یہ دونوں میں common ہے base میں بھی common ہے اور collector میں بھی common ہے یہاں پہ ہم input دیتے ہیں اور یہاں سے ہمیں output ملتی ہے یہاں پہ ہم نے ایک ریجسٹر لگایا اس ریجسٹر کو rb کا نام دیا یہاں پہ یہ جو بیٹری لگایا اس بیٹری کو ہم نے vbb کا نام دیا اور یہاں پہ دیکھیں ریجسٹر جو output جہاں سے ہمیں ملنی یہاں پہ جو ریجسٹر لگایا اس کو rc کا آئے اور یہاں پہ جو بیٹری لگی اس کو vcc کا نام دیا اس میں یہ جو meter ہے یہ تو ground ہو جاتا ہے اور یہ دونوں میں common ہے لیکن یہاں پہ جو input terminal ہے وہ base ہے یعنی یہاں پہ input دیں گے اور یہ جو collector ہے یہ آوٹپٹ ٹرمینل ہے اور ہمیں یہاں سے آوٹپٹ ملے گی تو یہ ہے کومن امیٹر کانفیگریشن اب ہم بات کرتے ہیں کومن بیس کانفیگریشن کیا اس کے لیے یہ آپ کو سرکٹ نظر آ رہا ہے اس سرکٹ میں دیکھیں یہاں پہ بیس ہے یہ جو ہے بیس ہے یہ امیٹر ہے اور یہ کولیکٹر ہے یہ جو ہم سرکٹ ڈسکس کر رہے ہیں یہ سرکٹ این پی انٹرانزیسٹر کے ہیں پی ان پی ٹرانزیسٹر کے نہیں ہیں یہ جسٹ ہم ان پی انٹرانزیسٹر کے سرکٹ کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک سرکٹ نظر آ رہا ہے اس سرکٹ میں ہمارے پاس یہ امیٹر ہے یہ کولیکٹر ہے یہاں پہ جو ہم نے ریزیسٹر لگایا اس کو ہم نے آر ای کا نام دے کیونکہ یہاں پہ جو بیس ہے یہاں پہ بیس تو گراؤنڈ ہو رہا ہے کیونکہ بیس دونوں میں کومن ہے تو اس لیے بیس کو ہم یہاں پہ کانٹ نہیں کریں گے اور یہ جو ریزیسٹر ہے اس کو آر ای کہیں گے یہ جو ہم نے بیٹری لگائی اس کو وی ای ای کا نام دے گے یہاں پہ یہ جو کرنٹ فلو ہو رہا ہے اپنا کولیکٹر کے تھو اس کو آئی سی کا نام دیے اور یہ جو ریزیسٹر اس کے کروس لگایا ہے اس کو آر سی کا نام دیے اور یہاں پہ جو بیٹری لگی اس کو وی سی سی کا نام دیا دیکھیں یہاں پہ یہ جو امیٹر ہے امیٹر انپوٹ جو ہے ٹرمینل کے طور پر یوٹلائز ہوگا یہاں سے ہمیں آوٹپٹ ملے گی یہاں سے ہم انپٹ دیتے ہیں اسی فارم میں اور یہاں پہ ہمیں آوٹپٹ مل جاتی ہے تو یہ تھا کومن بیس کونفیگریشن اب ہم بات کرتے ہیں کومن کولیکٹر کونفیگریشن یہاں پہ دیکھو آپ کو ایک سرکٹ نظر آ رہا ہے اس سرکٹ میں یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے کولیکٹر کا نام دیا یعنی یہ جو کولیکٹر ہے یہاں پہ یہ گراؤنڈ ہو گیا یہ دونوں میں کومن ہے اور یہاں پہ یہ جو انپوٹ ہم دیں گے وہ اس بیس میں دیں گے یعنی یہاں پہ یہ انپوٹ ٹرمینل ہے وہ ہمارے پاس بیس ہے اور یہاں پہ جو ہمیں آٹپٹ ملے گی وہ میٹر کے تھروں ملے گی یعنی یہاں پہ جو آٹپٹ ٹرمینل ہے وہ میٹر ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو ہم نے ریزیسٹر لگایا اس ریزیسٹر کو ہم نے آر بی کا نام دی ہے اور یہاں پہ یہ جو بیٹری لگایا اس کو بی بی کا نام دی ہے اور یہاں پہ جو ریجسٹر لگایا ہے اس ریجسٹر کو آر سی کہتے ہیں اور یہاں پہ جو بیٹری لگایا ہے اس کو وی سی سی کا نام دیتے ہیں یہاں پہ ہم انپوٹ اپلائے کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں آوٹپٹ ملتی ہے یہ جو آئی بی ہے آئی بی ہے سوری آئی بی یہ ہمارے پاس انپوٹ ٹرمینل ہے یعنی یہاں سے ہم انپوٹ دیتے ہیں اور یہ جو آئی ای ہے یہ آوٹپٹ ٹرمینل ہے ہمیں یہاں سے آوٹپٹ ملتی ہے تو یہ ہمارا آج کا سمپل سا لیکچر تھا جس میں ہم نے بائسنگ آف بائی پولر ٹرانزیسٹر سیکھا کیا ہوتا ہے تین موڈز کے بارے میں ڈسکس کیا کہ تین موڈز کیا ہوتا ہے پھر نورمل اپریشن کی ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم نے تین کونفیگریشن دیکھیں تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے آئی اوپسو آپ کو کچھ اس کا آئیڈیا ضرور ہوگا تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تو تب تک کے لیے سائننگ آف اللہ حافظ